اگری کلچر زراد کے زیادہ سے زیادہ جو فوائد ہیں ان کو حاصل کیا جا سکے ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں خردنی تیل کی بہت زیادہ کمی ہے اس پر بھی پاکستان کو عربوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں اسی طرح سویا بین بھی ہے جو فیڈ ہے ہماری جانوروں کی جو اینیمل فیڈ ہے یا پولٹری فیڈ ہے یا فش فیڈ ہے اس میں یہ استعمال ہوتی ہے لیکن ہمارے ملک میں نہ تو تیلدار اجناس کی طرف اتنی توجہ دی جاتی ہے اور نہ ہی اس سویا بین کی طرف توجہ دی جاتی ہے اور سویا بین بھی ایک غیر روائیتی فصل ہے اور ضرورت اس حوالے کی ہے کہ ایسی فصلوں کو فروغ دیا جائے جو جن کی ویلیو بہت زیادہ ہے مارکٹ ویلیو بہت زیادہ ہے اور پاکستان کو ان کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں آرگینک ایگری کلچر کنسلٹنٹ محمد علی خان صاحب جو ہمارے کاشتکاروں کو غیر روائیتی فصلوں کی کاشت کی مشورہ دیتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا کاشتکار اس غیر روائیتی کاشت کی طرف آئے تاکہ وہ اس سے زیادہ زیادہ استفادہ کر سکے تو ناظرین آج ہم سویہ بین کے حوالے سے بات کریں گے محمد علی خان صاحب سے کہ یہ سویہ بین کس قدر اہمیت کی حامل فصل ہے اور کس طرح ہمارا کاشتکار اس کو کاشتکار کے زیادہ زیادہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے تو آئیے بات کرتے ہیں السلام علیکم سویہ بین ایک ایسی فصل ہے جو بیسیکلی نائٹروجن فکسنگ پلانٹ ہیں اس کے اور یہ زمین کی زرخیزی میں قدرتی زرخیزی میں یہ اضافہ بھی کرتی ہے زمین کی زرخیزی میں اضافہ کرنے کے ساتھ یہ فصلوں کی جو ہے اس کی پیداوار بھی اچھی ہو دیتی ہے اس کے ذریعے اس فصل میں مختلف انٹرکلوپنگ بھی کی جا سکتی ہے سویہ بین کا جہاں تک تعلق ہے یہ کہ پولٹری انڈریشی تو اس کے بغیر کھڑی ہوئی نہیں سکتی اب اس وقت ہمارا کہتا ہے کہ دو سو عرب روپے سے زائد سویہ بین امپورٹ ہوتی ہے اور اتنی بڑی تعداد میں اتنی بڑا بل اس کا امپورٹ بل ہے اس کی ہوتے ہوئے ہم ہماری پولٹری انڈریشی جو ہے وہ اس پہ بیس کرتی ہے اس پہ ڈیبینڈ کرتی ہے اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو سویہ بین کی کارست کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے ایک تو اس میں ہمارا بہت بڑا جو بل امپورٹ بل ہے یہ منیمائز ہو جائے گا اور دوسری یہ کہ ہمارے جو فارمر ہیں جو ان کو خوشحالی حاصل کرنے میں ان کے لیے آسانی ہو گئی ہمارے جو پولٹری فارم کی سنت سے وابستہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب یہ سویہ بین کی ملک میں آمد بند ہوئی اور انہوں نے خوراک کے لیے دیگر اجناس استعمال کی تو وہ ان کو جو پروڈکشن ہے پولٹری کی وہ نہیں مل سکی جو سویہ بین سے ملتی ہے تو اگر ہم اس ان فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کریں تو یہ جو سویہ بین ہے اس کی حوالے سے فرمائے کہ اس کی کاشت کو ہم کیسے ممکن بنا سکتے ہیں اور اس کی مشکل ہے کاشت کاری یا آسان ہے تھوڑا سا اس پر روشن ڈالیں کہ اگر ہمارا کاشت کاری اس طرف آتا ہے تو اس کا موسم کیا ہے اور اس کی کاشت کیسے کریں جو آپ نے سوال پہلے اٹھایا ہے نا کہ ہمارے اس میں پروٹری انڈسٹری نے اس پر ڈیپنڈ کیا ہے جو ہے اس کا فورس کا سورس ہے پروٹین کا اس میں سوہ بین کے اندر تقیباً چالی سے بیالیس پرسنٹ اس میں پروٹین ہوتی ہے اور اس میں آئل کنٹنٹ اٹھارہ سے بائیس پرسنٹ ہوتا ہے اور اس کے اتنا رچ پروٹین لیول جو ہے کسی دوسرے کراپ میں نہیں ہے سوہ بین کو سوپر فوڈ کا درجہ بھی حاصل ہے اور اسی لحاظ سے پروٹری جو ہے جس تنی جلدی اچھے ریچ سوہ بین مل سے لیتی ہے اپنے اس میں پروٹری فیڈ کے حوالے سے تو اس کا آلٹرینیٹ کوئی کراپ جو ہے اس کا سورس وہ نہیں بن سکتی تو اس بات کو ندر نظر رکھتے ہوئے ہمیں ہمیں اس بات پر بالکل متفق ہو جانا چاہیے اور سنسر ریفٹ کرنی چاہیے کہ سوہ بین کاش کرنا یہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور اس میں ایسے فارمار جو ان فصلوں کو روٹیٹ کر کے کاش کرنے کی کوشش کریں تاکہ نہ صرف ملک کا ذرا موادلہ بجایا جا سکے اور ان سے فارمار خوشحالی بھی حاصل کر سکے سوہ بین کا جو کاش کا وہ وقت ہے وہ تقریبا جو ہمارا سینٹرل پنجاب ہے اور جو پوٹوار کا علاقہ ہے اس کا پندرہ جولائی سے دس اگرس تک اس کا بہترین ٹائم ہے تہام یہ کہ یہ سنسلہ جنوبی پنجاب میں بھی شروع ہو چکا ہے اور انٹریڈرل سینٹ میں بھی چلا جا چکا ہے تو یہ جنوبی پنجاب میں اور انٹریڈرل سینٹ کے اندر جو ہے یہ ستمبر پہلے ہفتہ تک کاش کی جا سکتی ہے لیکن اس میں جنوبی پنجاب کے اندر اگر ہم سوہ بین کاش کرتے ہیں لیٹ کاش کرتے ہیں تو پھر یہ ہمیں گندم کی فصل ہماری ڈیسٹرپ ہو سکتی ہے تو کوشی یہ کریں کہ اس کو اس کا جو ٹائم اس کا جو بہترین ٹائم ہے پندرہ جولائی سے دس اگر بہترین ٹائم میں اس پر کاش کریں اور اس کے یہ پٹریوں پر کاش کیا سکتا ہے اس کو بارہ سے چودہ انجھ کے جو مکے کے بیٹ ہوتے ہیں وہ بیٹ بنا کے اس پر کاش کریں چار سے چھے انجھ کے فاصل میں اس کا چھوپا لگائیں اور تقریباً دو لاکھ سے اوپر سے اس کی کچھ پودے بنتے ہیں کہ کٹ کے اندر اس کی کتاغت کو پورا کریں اور اس طریقے سے اگر کاش کریں انشاء اللہ تعالی ہے کہ اس کی حضرت آپ کو اچھے ملیں گے اور ا امید ہے کہ یہ فاصل آپ کو وہ اچھی پیسے بھی دی جائے گی انشاء اللہ اچھا خان صاحب ایسے ہیں کہ چونکہ اس کا جو کاش کا وقت ہے وہ تو جو ہمارا اپر پنجاب ہے ادھر کا تو گزر چکا لیکن جو ہمارا جنوبی پنجاب کا ہے یا سندھ کا ایسا ہے وہ یہاں ابھی کچھ وقت باقی ہے اگر ہمارے کاش کر اس کو کاش کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں تو اوورال ہمیں بتائیں جو لوگ اگر اس کی کاش کر چکے ہیں تو ان کو اس کی بھرپور پیداوار لینے کے لیے کیا اقدام کرنے چاہیے کو خادوں کی حوالے سے یا اور دیکھ بال کے حوالے سے خادوں کی حوالے سے یہ ہے کہ ایک بڑے ڈی اے پی ہے اور اس میں آدھی بڑی یوریا ہے اور اس کے بعد اس میں جب فصل اس کے پھل یہ پھول بننے کا وقت آئے جب گوب کی حالات میں آئے تو اس وقت ایس او پی جو ہے اس کو استعمار کی جائے پورٹ آج یا اس کے آلٹرنیٹ کوئی سورس پورٹ آج کا ہے وہ استعمار کی جائے میں ایک خصوصی تاقید کرنا چاہتا ہوں پرنے فارمرز گلورز کو کہ اب اس وقت خادے اتنی مہنگی ہو چکی ہیں ڈی اے پی تقریباً بارہ ہزار میں پہنچ چکی ہے اور یوریا تین ہزاری قریب پہنچ گیا ہے اور ان پی جو ہے وہ تقریباً شہ ہزاری قریب پہنچ گیا ہے اب اس میں صورتحال کے اندر جو چھٹا کرنے کا جو رجحان ہے اس کو آپ ڈسکریج کریں آپ ڈی اے پی کو اور جو بھی خاد اب لگانا چاہتے ہیں جو فرٹیگے اس کو فرٹیگیشن کرنے کی کوشش کریں ڈرم میں گھول بنا کر اس کو گھول کے اس کو لگانے کی کوشش کریں اس سے ایک تو یہ کہ ہماری جو پریکٹیس چل رہی ہے وہ ہو یہ رہا ہے کہ بس وہ بغائی کے وقت جو ہے وہ ساری بوری ہم خادے ڈال دیتے ہیں اس کے بعد ہم چھوٹی کر جاتے ہیں حالکہ فصل جون جون بڑی ہوتی ہے پوتا جون جون بڑا ہوتا ہے اس کو بتجرید خوراب کے ضرورت ہوتی ہے اب کیونکہ ہم سب خادے ایک وقت میں استعمال کر چکے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے وہ جب اس کے گوب کی حالت آتی ہے یا اس کا قدر تھوڑا سا زیادہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ اس کے بعد زمین کے اندر نیوٹرشن موجود نہیں رہتی اس کی وجہ سے فصل کے کمزور رہنے کا اندیشہ موجود ہوتا ہے تو اس کیلئے کچھ لوگ شکایت یہ کریں گے کہ ڈی اے پی کو نہیں گھولایا سکتا تو اس میں بہترین یہ ہے کہ اب جو ہے اگرکرچر کمپونڈ جو ہے جو اس میں لیونگ آرگنائزم ہوتے ہیں ان کو استعمال کیا جائے اور اس کو ایک دن پہلے اس کو یا کچھ وقت پہلے اس کو ان بکٹیریا کے اندر اس کو ڈی اے پی کو ڈال دیا جائے تاکہ وہ بکٹیریا جو ہے اس میں تین طاقت ہوتی ہے وہ اس کو وہ حل کر دیں گے اس کو وہ گھلا دیں گے پھر یہ ہے کہ اس کو آرام سے آپ فرٹیگیشن کر سکتے ہیں تو کوئی بھی خاد ہے جو مطلب ہے کہ جو سولیول نہیں ہے جو آسانی سے حل نہیں ہو سکتی ان کے لیے یہ ایڈمائز ہے کہ وہ اگرکرچر کمپونڈ لے کے مارکٹ سے مل بھی جاتے ہیں تو وہ کوشی یہ کریں کہ بغیر جو ہے اپنی فصلوں کو اپنا فرٹیگیشن نہ کریں تاکہ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ زمین کے اندر جو سسٹینیبل فارم کے اندر جو مللرز جو کھادے پڑی ہیں وہ ان لیونگ آرگنائزم کی وجہ سے وہ بھی سسٹینیبل فارم کے اندر آ جائیں گی اور جو ہم کھاد بھائر سے لگا رہے ہیں تو اس کی ایفکیسی میں بھی اضافہ ہو جائے گا سویہ بین کی پیداوار فیہ کڑیے کتنی ہیں سویہ بین کی پیداوار جو ہے تقریباً بیس میں بھی کشیدار ہیں نرسی ہے یا یوں ریسرچ والے ہیں وہ بیس منت سے لے کر تیس منت تک بتاتے ہیں تو ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ موسم کس طرح کا ہے اس کی اس کی گیپ جو ہے گوڑ اگریکرچر پریکٹس اس کی کیسی ہے وہ دے فصل دے اکبال کیسے کرتا ہے اس کی اس میں خوادوں کا مناسب استعمال کیسے کرتا ہے اس میں پیس کو کس طرح کنٹرل کرتا ہے یہ بہت ساری چیزیں اس میں کانٹ ہوتی ہیں جا کے اس پر کوئی پیسٹ بھی اٹیک کرتا ہے پیسٹ اس میں کرتا ہے تیلا ہے اس اندر سباید مکھی ہے اور لشکری ہے اس اندر یہ اس کے اٹیک زیادہ چانسی زیادہ ہوتے ہیں کتنے دورانی ہے کہ یہ فصل ہے اس کی فصل تقریباً ایک ست تیس سے پیتیس دن تک اس کی فصل ہے اس کی اگر ہمارا کاشکار اس کی جانے باتا ہے تو کیا ہے اس کو پیداوار لحاظ سے اس کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے آمدنی کے لحاظ سے اس کی جو مارکٹ ویلیو ہے وہ کتنی ہے اس کمپیرڈ دیگر اجناس مارکٹ ویلیو دیکھیں اس وقت جو آپ اس کا مطلب اس کو سیل کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں جتنے بھی سالبنٹ پلانٹ ہے وہ بیٹے اس کے بائے آرہے ہیں کیونکہ سویابین آئل ہم کھاتے ہی ہیں سالبنٹ پلانٹ تو وہ آپ کی آرہام سے اسی لی لے جائیں گے اس کے بعد جب سالبنٹ پلانٹ کے بعد یہ اس کا ایکس پیلر سے اس کو آئل نکالا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے فوق برجتا ہے وہ سویابین میل ہے وہ پولٹری اندسٹری والے لے جاتے ہیں وہ بندے جانروں کی بندے بناتے ہیں وہ ادارے لے جاتے ہیں تو اس کا مطلب اس کے جو بھی ہیں اس کے جو بھی باقیات ہیں وہ ساری استعمال میں آتی ہے ایون جو کہ اس کے جب ہم ہارویسٹنگ کر لیتے ہیں اور جو اس کے بیج نکالنے کے بعد جو بھی اس کی باقیات ہوتی ہیں اس کے پتے ہیں یا اس کے پھلیوں کے اس کے چھلکے ہیں اس کو اب ایزے چارہ آپ نے جانوروں کو کھلا سکتے ہیں اس میں کیونکہ پروٹین اسکندر بھی بہت اچھی خاصی مداز میں موجود ہوگی اور اس کی وجہ سے وہ فضل میں جانور کا دودھ بھی اچھا ہوگا اور اس کی جانور جب گوشت ہے وہ بھی بڑھے گئے انشاءاللہ تو جانور اس کو شوق سے کھاتے ہیں یا بالکل شوق سے کھاتے ہیں کیونکہ یہ چیز بجرم بندہ میں شامل ہوتی ہے ناظرین آپ نے سویبین کی کاشت کے حوالے سے محمد علی خان صاحب کے باتیں سنی تو یہ بہت ضروری ہے ناظرین کہ ہمارے جو کاشتکار ہیں وہ روائیتی کاشتکاری سے نکلیں اور غیر روائیتی کاشتکاری کی طرف آئیں تاکہ نہ صرف اس کاشتکاری سے ان کو فیدہ ہو بلکہ ہماری ملکی معیشت کو بھی فیدہ ہو اور ایسی ضروریات جن کو پورا کرنے کے لیے ہم قصیر ذرہ مبادلہ خرچ کرتے ہیں ہم وہ اپنا جو قیمتی ذرہ مبادلہ ہے وہ بھی بچا سکیں تو آج تک کے لیے اتنا ہی اندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان تاہر ندین کو دیجئے اجازت اللہ نگبان